دوستو آپ سبی کا نمشکار ایک بار پھر سے ہماری چینل سیپ شاپ نمبر ون افیشل پہ میں آپ سبی لوگوں کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیپ شاپ میں جس آئی ڈی کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ آئی ڈی بند ہے اس آئی ڈی کو ہم دوبارہ سے سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا پورا پروسس جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے اور جن لوگوں کے پاس میں ایسی آئی ڈی ہے جو کی ایک سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی بند ہے تو آپ اس ویڈیو کے مادم سے اس آئی ڈی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے دوستو ہمیں سب سے پہلے سیپ شاپ کی سائٹ پہ ہمیں ویزٹ کرنا ہوگا اور جیسے کی میں ہر بار بولتا ہوں کی ہمیں سیپ شاپ کی سائٹ میں ہے ٹاپ میں ہمیں ویزٹ کرنا ہے اور رائٹ سائٹ میں آپ کو پیپل کا ایک سیمبل نظر آئے گا وہاں پہ جا کے آپ کو کلک کرنا ہے جسی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو پھر تین اوپشنز نظر آئیں گے تین اوپشن آپ کو شو کرے گا یہ دیکھیں پہلا لوگین دوسرا ڈی اے سے ہوم پیج اور تیسرا لوگ آؤ آپ کو سیکنڈ ڈی اے سے ہوم پیج پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں یہ سائٹ بوفرنگ ہو رہا ہے اور آپ یہاں سے اینٹری کر جاتے ہیں ڈی اے سے لوگین پہ اب یہاں پہ آپ کو یوزر ایڈی اور پاسورڈ مانگ رہا ہے آپ کو اپنا یوزر ایڈی ٹائپ کرنا ہے جس آئیڈی کو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں آئیڈی ٹائپ کر رہا ہوں سمول میں کیپٹل میں جیسے بھی ہے آپ آئیڈی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور سیکنڈ اوپشن میں آپ کو یہاں پہ نیچے پاسورڈ فیلپ کرنا ہے میں یہاں پہ آئیڈی ٹائپ کر کے پاسورڈ فیلپ کرتا ہوں یہ میں نے پاسورڈ ڈال دیا ابھی سائن ان پہ آپ کو کلک کرنا ہے چلیئے سائن ان پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں سائٹ ابھی دیکھیں یہ اکاؤنٹ ہے جو آپ کا ڈیسیبل شو کر رہا ہے اکاؤنٹ آئیڈی اوپن ہو گیا ہے بٹی ڈیسیبل ہے اور یہ بول رہا ہے کہ یہ آئیڈی بند ہے ابھی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جو سیپ شوپ کا لوگو آپ کو شو کر رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے سیپ شوپ کے نام پہ جب ایسی ڈیکسٹوپ پہ آپ کو فوٹو شو کرتی ہے تو آپ کو سیپ شوپ کے نام پہ کلک کرنا ہے جو آپ کو ٹاپ میں لیفٹ میں دیا ہوا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو پھر سے سائٹ بوفرنگ ہوگا اور ایسے کر کے آپ سائٹ کے ہوم پیج پہ پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو پھر سے جو سیمبل نظر آ رہا ہے پیپل کا جو سیمبل نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر تین اوپشن آئیں گے پھر آپ کو ڈی اے سے ہوم پیج والے سیکنڈ اوپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں سائٹ پھر سے بوفرنگ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے یہ آپ کا جو آئی ڈی بند ہے اس کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے یہ آئی ڈی پہلے بند شو کر رہا تھا ابھی آپ کو یہ آئی ڈی اوپن ہو گیا ہے اور اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ کو اس آئی ڈی کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو سیکنڈ اوپشن جو ہے آپ کا order your product اس پہ آپ کو وہاں سے آپ کو یہاں پہ shopping کرنا ہوگا تو کلک کرتے ہیں پھر سے ہم website کے main page پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں جو بھی product ہمیں چاہیے اس product کو ہم یہاں سے کیا کریں گے shopping کریں گے تو ہماری جو بھی choice ہے جو چیز ہمیں اچھا لگتا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کیسے ہم اس آئی ڈی کو start کر سکتے ہیں یہ دیکھئے safe shop کے سارے product یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں price کے ساتھ میں اور ہمیں اس آئی ڈی کو start کرنے کے لیے جو company کا term and condition کا جو plan ہے کہ کوئی بھی آئی ڈی جو آپ کا fresher میں ہے آپ اس آئی ڈی پہ 1 ڈیئر کے ایکٹیویشن کے لیے دیکھتے ہیں تو ابھی یہ الگ الگ بی بی کے حساب سے اور الگ الگ amount کے حساب سے یہاں پہ product کو show کیا ہوا ہے website پہ ابھی دیکھئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میں یہاں سے ایک product کو جو ہے وہ choose کرتا ہوں جیسے میں نے choose کیا ہے یہ جینو کا jacket جو ہے ہم اس کو select کر لیتے ہیں اور ہم اس کے to card پہ click کرتے ہیں جیسے ہم click کریں گے site جو ہے وہ ہمیں product کے details کے بارے میں بتائے گا ابھی دیکھئے یہاں پہ آپ کو product کی details show کر رہا ہے یہ اس کا MRP ہے اور ہمارے کو یہ کس price میں ملے گا کتنے business volume میں یا دیئے ہوئے 65 business volume دیئے ہوئے ہیں but compulsory آپ کو 25 business volume کا product آپ کو یہاں سے precise کرنا ہوگا آپ یہاں سے اپنا size اور اپنا color choose کر سکتے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ اس کو add to card click کریں گے ابھی یہاں پہ seeping address دیا ہوا ہے اس seeping address میں اگر آپ کو کوئی دوسرا اور product آپ کو shopping کرنا ہے تو آپ continue shopping پہ click کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں سے اس product کو confirm کرنا ہے تو آپ یہاں سے جو seeping address دیا ہوا ہے اس کو آپ کو fillip کرنا ہے یہ receiver name میں نے یہاں پہ میرا address ڈالا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں just نیچے یہاں پہ دیا ہوا confirm order میں اس پہ کلک کروں گا ابھی میں یہاں پہ confirm order پہ کلک کر رہا ہوں اور جیسے میں کلک کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں اگر آپ کا کوئی بھی option اگر blank رہ جاتا ہے تو آپ کا order confirm نہیں ہوگا میں واپس back آتا ہوں یہ shipping کا address ہے اس کو ہم دوبارہ سے چیک کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا hide کیا ہوا ہے جو میری personal detail وہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ جو جو چیز بتائی جائے گی وہ آپ کو fill up کرنا ہے basic detail ہے جو آپ کی home address detail ہے جہاں پہ package پہنچے گا یہ چیز آپ کو اچھے سے mention کرنا ہے اور اچھے fill up کرنے کے بعد آپ کو اپنا وہ contact number جو کی active ہے جس سے contact ہو سکتا وہ contact number ڈالنا ہے اور یہ ساری چیزیں fill up کرنے کے بعد میں ہمیں پھر confirm order کا option show کرے گا ہم اس پہ click کریں گے جیسے ہم click کرتے ہیں یہ دیکھ retail repurchase invoice generate ہوتا ہے یہ پہ میری detail دی بھی ہے invoice میں میں نے اس کو hide کیا ہوا اور میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں دیرے دیرے invoice کا performance ہو رہا ہے یہ دیکھئے option دیا ہے pay by debit card credit card ہمیں اس پہ payment کرنے کے لئے اس پہ click کرنا ہے اب یہ دیکھئے اوپر بتا رہا id کا payment اور کس method کے دوارہ payment کرنا چاہتے card کے دوارہ net banking کے دوارہ اور upi کے دوارہ جیسے میں card سے pay کرتا ہوں تو card پہ میں click کیا یہ پہ آپ کو card detail fill up کرنا ہے اور cvc number ڈالنا ہے جیسے cvc number ڈال ڈال کے آپ ok کریں گے نیچے pay now پہ click کریں گے تو یہ payment جو وہ آپ کا process ہو رہا ہے یہ سے آپ کی transaction جو ہے وہ process میں ہے اور ابھی آپ کے mobile پہ جو mobile number آپ کا bank سے connect ہے اس پہ آپ کا OTP آئے گا اور ہم یہ سے اس کو submit کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہاں پہ one time password جو ہمارا OTP ہے وہ ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے اور جیسے ہی ہم ہمیں یہاں پہ OTP کا message ملے گا وہاں سے ہمیں OTP کو one time password کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ enter OTP میں ہمیں type کرنا ہے اور پھر ہم اس کو یہاں سے submit کریں گے دیکھئے دوستو بہت easy ہے آپ 10 minute میں اپنی ID کو active کر سکتے ہیں میں یہاں سے submit کر رہا ہوں اور جیسے ہی submit کرتا ہوں اس کو یہاں پہ do not save login to option آرہا ہے اس transaction کو processing میں چلنے دی جیسے یہ processing میں چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا complete ہو چکا ہے بھٹ یہاں پہ آپ کو ایک error show کر رہا an error account contact the administration please دوستو یہ ابھی site کے اوپر work چل رہا اس لئے آپ کو ایسا error show کر رہا پہ جہاں پہ اپنے payment کا card کا detail ڈالا تھا payment کے لئے وہاں پہ آپ کا mobile number اور log id اور gmail id جو ہے اس کا option آتا ہے جیسے آپ mobile number ڈالتے ہو اور gmail id ڈالتے ہو تو اس product repurchasing کا payment کا جو transaction جہاں پہ show کرتا ہے payment debit ہوا کی mail id پہ اس detail جو ہے وہ آپ کے پاس میں پہنچ جاتا ہے تو آپ یہ جب error آتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی کو سب کو سیر کریں کمینٹ کریں کہ آج ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ہماری نیکسٹ ویڈیو جلدی آپ کو ملنے والی ہے جو کہ ہم لے کر آئیں گے کہ نیو سائینا پرزیس چیشن کیسے کریں تنگو دوستو